اس لئے میں اس کو کہنی پاؤں گا اسلام علیکم فیض بھائی میرا نام شیخ سوہل ہے میں انجینئرنگ سٹوڈنٹ ہوں میرا سوال شب قدر سے متعلق ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ شب قدر جو ہے تو رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں جو ہے تو اس کو تلاش کرنا ہے تو مطلب کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ تیس روزے آتے ہیں اور انتیس روزے آتے ہیں رمضان ہر سال تو تیس روزے جس سال رہتے تو اس سال تو جو ہے تو اکیس تیویس پچیس ستہویس یہ جو ہے تو تاک راتے ہوتی ہیں لیکن جس سال انتیس روزے ہوتے تو عشرہ تو بیس سے شروع ہو جاتا ہے تو کیا تاک راتے بیس باویس چوبیس اس طرح ہوں گی کیونکہ میں ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں درست چل رہا تھا تو اس میں اس طرح کی بات آئی تھی کہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ آخری عشرہ یہاں سے شروع ہوں گا تو تاک راتے یہ بھی ہو سکتی تو آپ رہنمائی فرمائیے اس معاملے بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر تیس آخری عشرہ آپ سلم جاگتے تھے اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں شبیخت تلاش کرنا ہے تو اگر تیس کا رہا تو پھر تو ملیں گا انتیس دیکھئے چاہے انتیس روزے ہو یا تیس روزے ہو تاک راتوں میں کوئی چینج نہیں ہے کیونکہ روزہ اس بعد میں رکھتے ہیں نا رات پہلے چال ہو جاتی ہے تو شبیختر کا تیس اور انتیس سے کوئی تعلق نہیں شبیختر کا تعلق تاریخ سے ہے تو ایکیس تیویس پچیس ستاویس انتیس اس میں سے ہو سکتی ہے لیکن کیا علماء کہ ایسے کوئی اخوال ہے کہ وہ اگر تیس ہو تو ایسا ہوں گا اور انتیس ہو تو واللہ واللہ میں ایسا کوئی اخوال نہیں جانتا ہوں لیکن چاہے انتیس راتے ہو چاہے تیس ہو تاخراتے تو پانچ اس کے اندر مکمل انسان کو جو ہے مل جاتی ہے جزاک اللہ خیرہ